بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے بھرپور تیاری کر لی گئی ہے موڈی سرکار کے جانب سے اور بھارت کے اندر جہاں پر نشلی ذات کے ہندو ہیں ان سمیت تمام تر اقلیتیں جو ہیں ان کے حقوق پر سریں آن ڈاکار ڈالا جا رہا ہے ان کے حقوق کس طرح سے پاعمال کیے جا رہے ہیں ان کے حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے عالمی میڈیا کے اکر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے دوسرے جانب ایلو سی کی بات کریں گے ایلو سی پر بھارت نے چھے مقامات پر نہ صرف خاردار بارڈ کو ہٹانے کا باقاعدہ سے کام شروع کر دیا ہے بلکہ وہاں پر ہموس میزائل اسرائیلی میزائل نصب کیے جا رہے ہیں بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کیا برس صغیر کا جو اندھ ہے وہ تار تار ہونے جا رہا ہے اور ہم بات کریں گے نئے پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے ڈپ کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کیا اکمتی امنی اپنائی جائے گی اور ہم ہمیشہ سے بھارت کو یہ یقین دہانی بھی کراتے چلیں یہ یاد دہانی بھی کراتے چلیں کہ ہمیشہ سے ہم مو توڑ جواب دیتے رہے ہیں اور مو توڑ جواب دیتے رہیں گے اور بھارت کو اب بھی اگر کوئی ایسا اوچھا ہتھکنڈا استعمال کیا گیا بھارت کی جانب سے تو اسے ہمیشہ کی طرح مو کی کھانی پڑے گی موزد میمان جو پینر پر میں ساتھ موجود ہیں آپ سے ان بھی مرابطہ کرنے کوشش کریں گے وہ بھی ہم جوائن کریں گے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے جی جانے ڈیٹائٹ غلام مصطفی صاحب سے کیا لگتا ہے غلام مصطفی صاحب بھارت جو ہے ایک تفاہ پھر سے پوری سازش پوری تیاری کر رہی جو پلماما ڈراما کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے پہلے ایک تفاہ پھر سے کسی ایسے ڈرامی کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی دیکھئے ہمیں دو چیزیں سمجھنی پڑیں گی ن جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے اور اس کے فوراں بعد جب یہ کانگریس کی پہلی سی ایسی ہوئی تھی اس کے جو منٹس ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطر ریاست ہے ختم ہو جائے گی خدا نہ خواستہ اگر نہیں ہوگی تو ختم کر دی جائے گی وہاں سے بھارت نے پاکستان کو خدا جو تباہ کرنے کا یظم تھا وہ لے کے ابھی چل رہے ہیں دوسرا مسئلہ جو آج کے دن میں ہے کہ اس دنیا پر اس وقت دو قسم کے جو ایکسٹرمیسٹ لوگ پیش پڑ میں ساری دنیا کے نمبر ایک یہ تو جو ہے نا اکنومک ٹروریزم جی وہ اس وقت اروج پر ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ اور اس میں بھارت بھی ایک پارٹنر ہے اس کا دوسرا ایک ٹروریزم بہت شدید قسم کا ہے جس کو ہم ریلائز نہیں کر رہے وہ ایک تو ہے ایکسٹیمیزم جو ہے ریلیجیس ایکسٹیمیزم بدنام ساری دنیا میں مسلمان ہوئے اور خاص طور پر پاکستان لیکن امریکہ سے لے کر یورپ میں بھی آپ چلے جائیں وہاں پر اس وقت جو کرسٹین زائونزم ہے وہ اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے بھارت ہندو زائونزم کو لے کے چل رہا ہے یہ بھرہمن مائنسٹ ہے جو رول کر رہا ہے اور جو جوز زائونزم ہے وہ تو الڈی ہے اب ان کا ملاب ہے بھارت میں اور وہ بھارت کو دنیا یہ سنکشن کر رہی ہے کیونکہ پاکستان بہت زیادہ لوگ ان سب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے یہ ہم پاکستان کو اللہ تعالی نے کیسی جگہ پہ بکو پذیر ہے یہاں پہ کہ ہم دلیزدہ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں آج سے نہیں کرتا ہے تو پ پاکستان کو خدا نہ خواستہ دولت کیا پہلے اور پاکستان کو بھی ختم کرنے کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس میں باگے چلیں گے تو بات کریں گے دو تین قسم کے کام پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں اس وقت ایک تو یہ ہے کہ ان کی کوشش ٹھیک ہے جس طرح سے انہوں نے آرٹیکل تری سیمیٹی ختم کیا یہاں سٹیبلائز ہو جائے گا تو نیکس سیج پہ وہ گلگت بلتستان اور باقی ازاد کشمی کی طرف آئیں گے اور پھر خدا نہ خواستہ پاکستان کی طرف آئیں گے سی پیک کا بھی اس میں ان کا خیال تک ختم ہو جائے گی اس میں اس دوران انہوں نے جو اپنا ایک جنڈا تھا جس میں انہوں نے جو ہندو زائنظم کو پوری طریقے سے وہاں مسلط کرنے کے لیے جو کام کیا ان کا خیال یہ تھا کہ اتنا ریاکشن نہیں آئے گا اور وہ اس کو ابزارب کر لیں گے یہ ساری گیم میں ایک ایسا چیز ہو گئی ہے جو مدی صاحب کے کنٹول سے باہر ہوتی جا رہی ہے اب اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ بھارت اندر صرف اپنے جو پہلے بھی شکست و ریخ کا شکار تو تھ ہا ہی لیکن اب اس کے جو عمل ہے وہ تیز ہو گیا ہے یہ دنیا کو اچھلی پریشان کر رہا ہے ان کو مسلمانوں کے دنیا میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے میں یہ فکر پر تا ہونے چاہیے مسلمان ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں ختم ہو جائے نشلی ذات کی ہندو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں ختم ہو جائے کوئی اگر تو ہم ان کی نوخلی کر لیں یا ان کے خادم بنے کو تیار ہو جائے پھر تو بات بن سکتی ہے ورنہ اس کے علاوہ ہماری جو عقلیتوں کی وہاں بھی اور کوئی مقام نہیں ہے تو یہ اب اب یہ مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو گیا وہ اس کو بھارت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف جو ان کی تیاریت تھی یا ہیں اس وقت ان کے عزائم اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان عزائم کے رستے میں بہت بچاری چیزیں رکاوٹی ہیں وہ آگے انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے ٹھیک ہے جی مجاہد بریلوی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے مجاہد بریلوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بزدل بھارت ہے یہ کس کی امام پر تمام تر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں لوسی کی جو خلاف ورزیاں کی جاری ہیں خاردار بارڈ ہٹائی جاری ہے چھے مقامات پر حموظ مزائل بھی نصب کیے جاری ہیں کیا کہیں گے سادیہ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ دن رات اپنے ملک میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں سر مدیہ مدیہ بات کریں سوری مدیہ سوری مدیہ ایک تو سوری سوری مدیہ میں کہہ رہا کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان اس پر ہم بڑا کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اپنے سسٹم پر کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں ہم یہ کہہ رہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ جو دوسرے بالد سے دارے ہیں وہ چلنے نہیں دیتے پولٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن اگر ہم بھارت سے کمپیر کریں تو ان میں بہت سارے یعنی اگر آپ اوورال دیکھیں تناظر میں تو بہت زیادہ مضبط اور پوڈیٹف ہمارے یہاں غالب ہیں سیاست میں دیکھ لیں چاہے ہماری معاشرے میں دیکھ لیں ہمارے یہاں ان سے زیادہ ٹولننس ہے اور یہ جو ایک توئی جو واقعہ ہوا پانچ اگرس کا مدیہ جس میں جو کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا اور آپ دیکھئے کہ پانچ اگرس کے بعد سے اب تک کشمیر کو قابو میں نہیں لاتھکے یہ اور بات ہے کہ بدقسمتی سے ہم لوگ جو شہرگ کشمیر کہتے تھے شہرگ پاکستان کہتے تھے انہیں جو رول ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا نہیں کیا اور یہ جو اس وقت خاص طور پر یہ جو شہریت کے مسئلے پر جو رد عمل آیا ہے اس میں جو ایک ڈومنیٹ فیکٹر کر رہا ہے اس میں جو آپ اگر آپ دیکھیں کہ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے میں دیکھ رہا تھا کہ اس سے زیادہ میں نے کبھی انہیں دیکھا کہ جو ہندو اکثریتی تھے وہ مسلمان یا دیگر جو مائنٹیز تھیں ان کے ساتھ نہ صرف جہتی کا اظہار کر رہے تھے بلکہ پہلی بار میں نے یہ دیکھا کہ اس میں ایک ڈومنیٹ فیکٹر کر رہا ہے اور وہ ایک لیفٹ کی یعنی وہ یعنی کھلے عام جو ہے وہ لال لال سرکھ سرکھ یا ہمارے ہاں لاہور کناچی وغیرہ میں بھی ابھی پچھلے 29 نومبر کو ہوا تھا ہاں جی لال لال لہرائے گا ہاں جی لیکن یہ جو ایک فیکٹر ہے یہ جو ایک فیکٹر ہے یہ بہت ڈومنیٹ کر رہا ہے ہندوستان میں جو نئی لہرائی ہے مضاہمتی ورنہ عام طور پر لڑائی بی جے پی اور کانگریس کی ہوتی تھی یا جو روایتی جو تقسیم ہوتی تھی اسی کے ذمہن تھی یہ کانگریس کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں کانگریس کی جو نام نیاز سیکرونیزم کی پالیسی اسے بھی اور بی جے پی کی انتہا پتندی کو اور اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے تو یہ جو نئی مضاہمتی تحریک آئی ہے اور جس میں مجھے اب کہنے میں کوئی ہرٹ نہیں کہ بائیں بازو یعنی لیفٹ کے بھی وہ لوگ نہیں جو روایتی جو ہے وہ ماسکو نواز ہوتے تھے یا ماؤویسٹ ہوتے تھے یا ویس بینگول کے مارکسٹ ہوتے تھے ان سے ہٹ کر یہ جو نئی جنریشن آئی ہے اس کی فلیور آیا ہے اور اس کو میرے خیال ہے کہ ہندوستان میں اس کو ڈائریکٹ وہ جو ان کی ریاست ہے دیلی سرکار ہے ان کے لیے تھریٹ کا باعث ہے میں دیکھ رہا تھا ان کے چینلوں میں اور سکرینوں میں کہ ہزاروں کی طرحات میں اب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان میں ہجاب میں بھی ہیں ان میں پتہ ہی نہیں چلتا کون مسلمان ہے اور ہندو ہے ہندو ہے اور کون سکھ ہے یہ جو ایک نئی لہر آئی ہے نا صرف ہندوستان کی سرکار کی موجودہ مودی سرکار کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے سب کونٹیننٹ کی ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے آمیر زیادہ صاحب اس وقت جو مظاہروں کا سلسلہ جا رہی ہے پرتشدد مظاہرے کیا جا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں اطلاعات کو مطابق کم سکم بیس افراد جو ہے ابھی تک اس میں حلاق ہو چکے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ ایک ہزار سے زائد افراد کو حراست میں بھی لیا جا چکا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ تمام طور صورتی حال کو مدد نظر رکھتے ہوئے مودی کی جو اپنی حرکتیں ہیں اپنا کیا دھرہ ہے اس کے پیش نظر دوسری جانب یہ جو ایک علم بغاوت بلند ہو چکا ہے بھارت کے اندر بھارت کے اندر ایک اور پاکستان بنتا نظر آ رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ مدیہ کہ تشدد جو ہو رہا ہے وہ مظاہرین نہیں کر رہے بلکہ مظاہرین پر تشدد کیا جا رہے ہیں مظاہرین پر تشدد ہو رہے ہیں اور ریاستی جبر کا شکار ہے وہاں پہ جسنا پولس مار رہی ہیں ان کی دیگر لو انفرسمنٹ ایجنسیز مار رہی ہیں اور اب تک تیس لوگ جو ہیں ان کی ہلاکتوں کی خبر آئی ہے اور اسی طرح سیکڑوں لوگوں کو بلکل آپ نے درست فرمایا کہ گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے جو آپ کے سوال آؤں میں جو جنرلل صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی تھی میں چاہوں گا اس میں تھوڑا سا اگر اضافہ کرنے کی آتا ہے یا جو ہندوستان کے جو ہندوستان تو نہیں کہنا چاہیے بھارتی جو رہنما ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں برٹش انڈیا کے سے جو انہوں نے ریاست انہیرٹ کی تھی وہ ایک مسنوی ریاست ہے کیونکہ برطانوی سامراج نے بہت سارے ان حصوں کو برٹش انڈیا کا پارٹ بنایا تھا جو تاریخی اعتبار سے بھارت کا حصہ نہیں ہوتے تھے ہندوستان کا حصہ نہیں ہوا کرتے تھے اور انگذیب علمکیر کی دور میں بہت بڑی وہ ہوا کرتی تھی سردیں ہوا کرتی تھی اس کے بعد برٹش راج کی سردیں تھی تو ان میں مانی پور ہو گیا میزو رام ہو گیا کشمیر کسی کبھی بھی آپ ان کا کشمینیوں کا رنگ و روپ دیکھیں جو انڈیا کے لوگ ہیں ان کا وہ دیکھیں تو الگ الگ قومیں الگ اگ ریاستیں تو انہوں نے ایک مسنوی ریاست جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھارت ہے کیونکہ بھارت میں اور اتنا اس میں تضاد ہے کہ وہاں پہ جو شمال اور جنوب کے خدا ہیں جن کو دیوتا کہتے ہیں وہ بھی مختلف ہیں جو ان کے نورت میں ہیرو ہے وہ ساؤت میں ویلن آ جاتا ہے ساؤت کا ہیرو جو ہے وہ نورت میں ویلن نہیں ہے ان کی اپنی ملک کا تضاد ہے تو بھارت ایک بزاتے خود ایک مسنوی ریاست ہے اور اس میں جس طرح کے تضادات ہیں اس میں کوئی کوئی اس بات کو ہمیں تاجب نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو سکسیشنسک یا الہت کی پسندی کی جو تحریکیں ہیں کشمیر میں نہیں دیگر مقامات پر بھی ہیں تو ان کو اگر مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ جبر کر رہے ہیں کیونکہ بھارت کے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو ٹانومی دیں وہاں کے لوگوں کا خیال رکھیں لیکن جب سے ہم دیکھتے کہ ایک وہاں پہ تنگ نظر متعاصب ہندو پرستی کا ایک وہ کہتے ہیں نا اروج آیا ہے اور یہ اروج بھی میرا ارضی یہ کرنے مدیہ صاحب ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جی مودی بڑا ظالم اور مودی کے دور میں ہی ہوا نہیں ہندو یا مسلم کچھ فسدات کی تاریخ تو انیس سو سنتالس سے ہے اس کا ذمہ دار تو نہرو بھی ہوا کرتا تو اس کا ذمہ دار تو مطلب ہے جو اس کے بعد کے آنے والے تھے لال بھادر شاسری ہو وہ اندرہ گاندی ہو آپ کسی کا نام لے لیں راجیب گاندی ہو واجپائی ہو ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک بڑھتا گیا ہاں یہ اور بات ہے کہ جو نہرو جیسے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے اوپر سیکلرزم کا لبادہ اوڑا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ اس چیز کو بڑا سا وہ کہتے ہیں کہ قتل بھی کرتے تھے لیکن ذرا سا وہ ان کا طریقہ بارداد مختلف تھا آج جو ہے مودی جو ہے وہ ایک ننگی بربریت کے ساتھ سامنے آیا ہے اور اس کا جو مضاہمت ہے اچھے ایک اور بات جو مجاہد مجاہد صاحب نے بات کی مجھے نہیں پتا میں بہت زیادہ وقت نہ لوں تردی سیکنڈز میں کہ ہمیں وہاں پر جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں پر جو ایک آپ کو بایاں بازو نظر آئے اس پر ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت جو وہاں پر دائیں بازو کی لہر ہے جو انتخابات میں وہاں پر رہی ہے وہ یقیناً مضاہمت تو یہاں پر بھی مظاہرہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ریاست کے لیے وہ کوئی بہت زیادہ بڑا تھریٹ یہ چیلنج بن کر اوبریں گے ٹھیک ہے آلوی میڈیا کی بھی اس پر باز کر لیتے ہیں گیلیس کی ہوگی وہاں پر مسلمانوں کی ہوگی آپ کا پوائنٹ آف یو پہنچ گیا ہے غلام مصطفی صاحب کو بھی شامرے گفتگو کرتے ہیں سر امریکہ کی سٹریٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 18 دسمبر کو ایک فیریس ڈاری کی گئی جس میں میانور چین ریٹیریا شمالی کوریا پاکستان اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک جو ہیں جس میں تاچکستان اور ترکمانستان بھی ہے خصوصی تشویش والے ملک قرار دیئے گئے ہیں ایسی تمام تر صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں اسے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے امریکہ کو کہ یہ سب ایک پراپوگینڈے اور ایجنڈے کے تحت جو کام کیا جا رہا ہے بھارت میں جو ہو رہا ہے بھارت جو سیکلوریزم کا راگ بھی علاپتہ ہے اس کا جو دوگلہ چہرہ ہے اس کی جو دوگلی پالیسی ہے کیا یہ عالمی اس وقت تمام انٹرنیشنل سطح پر دیکھی نہیں جا رہی ہے ان کو نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں مدیہا ایک جو میں پہلے بھی ارس کی تھی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہ لیجئے یا ایک گٹھ جوڑ ہے اس وقت جو میں نے آپ سے ارس کی تھی ایک تو ایک نامیک ٹیرزم ہے ساتھ جو ریلیجیس اکسیم ہے جس میں خوشکسمتی اور بدکسمتی کہ لیجئے مسلمان اس میں شامل نہیں ہیں اس میں جو کرسین کرسینٹی ہے وہ ایک رائٹس جو ہیں ان کے وہ شامل ہیں اس میں ہندو شامل ہیں اس میں جیو شامل ہیں اب ان کو اگر آپ دیکھیں تو اور آرکنگ ان کی پولیسیز کیا ہیں ان کی پولیسیز یہ ہیں کہ کوئی بھی ایسا ملک جس میں اسلامی رنگ ان کو ہونے کا خطرہ ہو چاہے وہ ایران ہو پاکستان ہو سعودی ریبیہ ہو ترکی ہو باقی دیکھیں جتے بھی مضبوط اسلامی ملک سمجھے جاتے تھے وہاں پر ان کو بڑی کوشش کر کے انہوں نے وہاں پر انہوں نے خراب کیا ہے لیکن ان کا بدکسمتی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میسیج کو اسلام ہم کہتے ہیں وہ تو یونیورسل ٹھوٹ ہے اس نے پھیلنا ہے اس کو میں اور آپ ہماری کوششوں کے باوجود ہو پھیل رہے ہیں بے شک اس کو روکنے کی جو کوشش ہے نا ان کی اس میں یہ سب اکٹھے ہیں نمبر ایک نمبر دو پاکستان کو ختم کرنا ہے پاکستان کی نیوکلی ویپننی کو ختم کرنا ہے اس میں بھی سب اکٹھے ہیں اب ان کا مسئلہ جو گیا رہا ہے دیکھ یہ جب انہوں نے کیا ان کا خیال یہ تھا اگر اس قسم کی جو اکسٹیمیزم چل رہا ہے اور اس کو اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور اگر یہ مظاہریں نہ ہوتے تو نیکس ٹیج تھے پھر انہوں اور جو اقدامات تھے کر رہے تھے انہوں نے اب ان مظاہروں نے جس میں جو شروع تو ہوئے مسلمانوں نے شروع کیے باقی اس کے بعد اس میں ایک کرسچن شامل ہو گئے جو ڈیلیس تھے وہ ساتھ شامل ہو گئے اب ان کے بعد دنیا بھی اس وقت پریشان اس لیے نہیں ہے کہ یہ کچھ ہوئے ان کو پریشانی یہ ہے کہ موڈی صاحب کے ناکام نہ ہو جائیں کہ موڈی صاحب کو لانے کے لیے جو انٹرشنل فیننسیرز تھے جس میں بھارت کی بہت بڑی کارپیشن شامل ہیں وہ سب شامل تھے اس میں اب ان کے لیے پس طرح یہ بن گیا ہوا ہے اس نے وہ کبھی سکرڈم نہیں کریں گے کبھی اس سے خلاف بات نہیں کریں گے ان کو پاکستان جو دنیا کا میں خیال موسٹ ٹولرنٹ اس وقت ملک ہے بخش دیکھئے ہم نے ہمیں ہزار ہماری خامیاں ہوگی لیکن آج ہی تک جب سے پاکستان مارز وجود میں آئے الحمدللہ ہم نے کسی ایکسٹریمس کو چاہے وہ رائٹس تھے وہ لیفٹس تھے ہم نے اس کو حکومت میں نہیں آنے دیا صحیح یہ ہمارے عوام کی اپنی طاقت ہے جس نے یہ کیا سارا کچھ تو وہ ہمیں جو الزام جو ٹھڑھایا گیا القاعدہ کے ذریعے سب کچھ کر کے یہ بھی تو انہوں کی طرف سے سارا کچھ توفہ لے کے آئے تھے نا سب کچھ تو اب ان کے لیے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر یہ بھارت خودانہ خودہ ڈیسٹربلائز ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان تکڑا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں چائنہ تکڑا ہوتا ہے ان کی جو ہیجمنیک ڈیزائنز ہے اس ریجن کے بارے میں وہ خطریں پڑ جائیں گی اس لیے وہ بھارت کو کرنم نہیں کریں گے ہمارے پاس اب بھی موجود ہے وہ پاکستان کے پر پڑتا رہے گا کہ آپ یہ نہیں کیجے گا وہ نہیں کیجے گا پھر ٹی ایف لے لیجئے وہ چاہے وہ مالیاتی جو ٹرزم ہے پاکستان کے خلاف جو اور اس میں ہمارے دوست ملکوں کو بھی شامل کیا جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں بھولا شاہی ہے جن کو ہم برادر اسلامی مالک کہتے ہیں ان میں بھی لوگ ان کو بھی شامل کیا جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف بھارت کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے پیشے دنوں یہ جو چلی تھی بات جب یہ اردگان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کو تھرٹ کیا گیا کہ ہم آپ کے صحیحے ورکرز نکال دیں گے سعودی ریبیہ سے اگر سعودی ریبیہ آج ایک دفعہ بھارت کو کہہ دے ان کے تو ہم سے کوئی تین چار گناہ زیادہ ورکرز ہیں ان کی تو انویسمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے کوئی ایک دفعہ بھارت کو کہہ دے تو بھارت کی جورت نہیں ہو ساگر نکل سکتا آمیر زیادہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا کہیں گے اس کشمیر کی موجودہ صورتی حال پر اور ساتھ ساتھ بھارت میں جو مظاہرے پوٹ پڑے کیا کہنا چاہیں گے دو الگ الگ چیلنجز ہیں مطلب ہے کہ جو بھارت میں ہو رہا ہے وہاں پہ ایک مطلب ہے وہ اس کو کہہ سکتے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے لیکن یقیناً بہت امتیازی سلوک ہے اور اس کو ہر سطح پر اٹھانا چاہیے پاکستان کو بھی دیگر عالمی طاقتوں کو بھی لیکن ظاہر ہے کہ جیسے جنرل صاحب بلکل درست فرما رہے ہیں کہ عالمی زمین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ریاستی مفادات ہوتے ہیں اسی پہ ریاستے پر پولیسی بناتی ہیں جہاں تک مقبودہ کشمیر کا معاملہ ہے وہ بھی دیکھیں پاکستان کی لڑائی اور کشمیریوں کی لڑائی ہے بنیادی طور پر ہم نے بہتر سال جو ہے یونائٹی نیشنز میں اقوام متحدہ میں ہم انصار کرتے رہے کہ وہاں سے انصاف ملے گا وہ انصاف ہمیں نہیں ملے اور نہ کبھی مل سکتا ہے کبھی بھی کمزور کو انصاف نہیں ملتا ہمیشہ جو دنیا ہے وہ طاقتور کی ہوتی ہے تو پاکستان کو اور کشمیریوں کو ہی سمجھنا ہے کہ یہ ان کی اپنی لڑائی ہے اور بعض لڑائیاں جو ہیں وہ لڑے بغیر آپ جیت نہیں سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا دوسرا گاہ لگے کر دیں تاکہ ایک اور تماشا پڑے یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوتا ہمیشہ اس کے برخلافی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہماری جو ایک رولنگ الیٹ حکومنہ شرافیہ ہے اس نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان حالات کا متقاضی تھا وہ چاہے دیکھیں روایتی ڈپلومیسی کر رہے ہیں روایتی اتفارتکاری سے بھارت پہ وہ دباؤں نہیں ڈالا جا سکتا جو ان حالات کا تقاضی کرتا ہے اس کے علاوہ آوٹ آف دو باکس تھنکنگ کی تم بات کری نہیں رہے ہم لوگ نے تو مطلب ہے عمران خان صاحب جو وزیراعظم صاحب جو بیان دیتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں امن کی ذمہ داری پاکستان نے سمال لی ہے ہم نصیت کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پتاخا بھی نہ پھوٹے تو ہماری ذمہ داری نہیں اگر ریاستی جبر ہوگا تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کوئی حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف مضاہیں مت کریں جس طرح بھی کریں دنڈے سے کریں پتھر سے کریں بندوق سے کریں ان کا حق ہے اور اسی طرح جتنے بھی بازمیر قومیں ہیں اور ریاستیں ہیں اور ظاہر کشمیری ڈائسپورا پوری دنیا میں پھیلائے تو وہ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں اور کشمیری ظاہریں ہم سے الگ نہیں ہیں پاکستان ہے پاکستان کشمیر ہے کشمیر پاکستان ہے تو پاکستان کو بھی جو ہے وہ کردار ادا کرنا پڑے گا ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ آخری مارکے کو غیرمہینہ مدد کے لیے ٹال سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کبھی نہ کبھی اگر آپ نہیں کریں گے تو دشمن آپ پہ وہ جنگ مسلط کر دے گا تو پھر آپ کی ریاستوں کو آپ کی جو حکمرہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اچھے بچہ جو بننا چاہ رہے واشنگٹن کی نظر میں ڈلی کی نظر میں دیگر عالمی طاقتوں کی نظر میں نہ بنے ان کو جو ہے پاکستان کے مفادات کے حساب سے اور پاکستان کا مفادات کشمیر سے بابستہ ہے اگر آپ نے ابھی نہ کیا اب ہم نہ کھڑے ہوئے کیونکہ اگر بھارت کو دو چار سال مل جاتے ہیں وہاں پر وہ ڈیموگرافک چینجز لے کر آئے گا مسلم اکثریت کو وہ اقلیت میں بدلنے کی سازش کرے گا وہاں پر بڑے پیمانے پر پیسہ لگایا جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہونے جا رہی ہیں وہاں پر تو ہم لوگ جو ہیں وہ آرام سے کہتے ہیں نا خواب خرگوش میں کہ پاکستان کے پاس رائٹ ٹائم فور رائٹ ڈسیئن ہے مسلم اکثریت کو لے کر کے مجھے یہاں پر عامر زیادہ صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک پروگرام میں اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے ناظرین تو یہی سے گھتگو کے سزلے کو آگے بڑھائیں گے آپ ہماری ساتھ بلگم بیک ناظرین پروگرام کے سزلے کو آگے بڑھائیں گے اور مجاہد بریلوی صاحب سے میں جانا چاہوں گے مجاہد بریلوی صاحب 147 روز ہو گئے ہیں تقریباً پانچ ماہ بنتے ہیں یہ کشمیری جو ہے ان کو گھروں کے اندر محصور کر دیا گیا ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ سٹک ہو کر رہ گئی ہے کبھی تو یہ کرفیو جو ہے ہٹے گا اور جب ہٹے گا تو کیا دیکھنے آپ کہ کشمیری جو ہیں اس وقت ان کا کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے اور پھر اس وقت مہاں پر مودی سرکار جو ہے اس کو کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مدیہ میں بہت بسط احترام میں تو اپنے کوئی تاریخ کا اور سیاست کا اور صحافت کا تعلیم سمجھتا ہوں اسی لئے جنرل صاحب محتبر آدمی ہے ان کے توصص سے اپنے وزارت خارجہ کے بابوں کو اور جو ریاست کے مختلف اداروں کے سروراہوں سے یہ ذرخواست کروں گا کہ ایک تو ماضی میں جو انہوں نے مہم جوئی کی اور یہ جو بہت سارے لشکر اور سپاہ اور حضر جو ہے وہ کشمیر میں گئے اور اپنی سیکٹیری نظم لے کر گئے انہوں نے کشمیر کی تحریک کو غالباً سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جو نوے کی تحریک تھی وہ خود انڈین کے تمام رائٹر بے شمار کتابیں آ چکی ہیں جنرل صاحب پڑھ چکے ہوں گے وہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ نوے میں جو تحریک چلی تھی اس نے دہرہ کر دیا تھا اور غالباً وہ اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچ جاتی لیکن میں نے وہ جو کہا کہ جو امریکنز گیم تھا کہ جو لوگ افغانستان میں لڑے تھے پھر انہوں وہ جا کے منتقل ہو گئے ان کشمیریوں میں اور انہوں نے پھر یہ جو کچھ کچھ ہم نے کیا اب میں اس کی ذات تفصیل میں نہیں جاؤں گا گارڈڈ ورز میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت دیکھیں آج جو پچھلے اگت سے تحریک یہ لیے کیا مودی سرکار کا اور ان کی ریاست کا یہ ثابت کر سکی یا کسی ان کے اہلکار نے یونائٹین نیشن میں یا باہر کہیں یہ کہا کہ یہ اسے نہیں ہم پر الزام لگ رہا اس ماہ دیکھیں آج جو ہانگ کونگ میں اتنا بڑا افسر جایا چین کی جو بھی چین میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی نہیں کہہ رہا کہہ رہی امریکن نے کچھ کیا دوسری بات یہ کہ اس وقت جو زیادہ میرے لئے اہم ہے کہ پہلی بار اس طرح ہندو مسلمان مل کر ورنہ عام طور پر جو مین اسٹریم پولٹیکل مومنٹس ہوتی تھی اس سے اب مسلمان اپنے کو الہذا رکھتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ شبلی نمانی سے وابستہ کو ندرتل اسلام ہے وہ ہے پھر جامعہ ملیہ ہے پھر علیگر یونیورسٹی ہے انٹرنیٹ بنو گئے ہیں یہاں ملیہ کی ایک پوری تاریخ ہے اگر میں خانے اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ تقسیم میں ہند سے پہلے بنی تھی مسلمانوں کی جامعہ ملیہ اور پھر یہ جوالہ علیگر یونیورسٹی ان کی نکلیوی تیسی پیڑی جو والے طور پر اپنے کو مسلمان کہتی ہے انہوں نے ہندو کہلیں یا سکھ کہلیں یا دیگر اقلیتیں کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنے کو جوڑا ہے اس لیے ہمیشہ جو تھا جو مودی سرکار تھی یا اس سے پہلے جو اور جو دلی میں بیٹھے ہوئے متاثب چاہے ہو کانگریسی ہو یا بی جے پی ہو یا مات سوائی ہو حکم عام طور پر یہ سب کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان کسی تحریک میں شامع ہے تو ضرور پاکستان سے اس کو ملد ملنی ہوگی وہ برطانی پولیسی پہ چلتے ہوئے وہ لڑاؤ اور تقسیم کروں گی پولیسی پہ چلتے تھے میں بہت ایک عرصے بعد بہت عرصے بعد یہ دیکھ رہا ہوں طویل عرصے بعد کہ نہ صرف بمبئی میں نہ صرف دلی میں بلکہ چھوٹے چھوٹے ان کے ریاستوں میں ایک ایسی تحریک چل رہی ہے جو برائرات انڈین اسٹیٹ کو چیلنج کر رہی ہے آپ دیکھیں نا رندی رائے جس طرح گفتگو کر رہی ہے یہ ہندوستان کے مودی کے لیے بڑا پریشان کن ہے یعنی وہ لوگ جو جہمہوریت کے ذریعے جیت جاتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اکثریت میں جو چاہے آپ انہیں ہندو کہلیں مسلم کہلیں وہ ایک جس طرح کھڑے ہوئے اور میں نے کہا ہے جس میں وہ بار بار ایک جو اس کو جو جوڑا ہے وہ ایک نظریہ نے جوڑا ہے یہ خائلی اس بل کے خلاف نکل کے نہیں آئے سبب جو اس نے سیٹیرنشپ کا جو لائے لے کے آیا اور اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے ہمارے یہاں دوستوں کو کہ اس میں لال لال کے نعرے لگ رہے ہیں یا وہ تواتر سے جو ہے ایک خاص طور پر ایک نظریہ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ صرف ایک نظریہ چاہے دائیں کا ہو یا بائیں کا وہی جو ہے اقلیتوں کے کھٹا کر سکتا ہے یہ بات ہمیں ذہنشی ندور رکھنی چاہیے جی ٹھیک ہے غلام مصطفی صاحب کیا کہنا چاہیں کہ ایک سو سنتالیس روز ہو گئے ہیں اس وقت کشمیریوں کو گھروں میں محسور ہوئے پاکستان کو موجودہ صورتی حال میں ہمارے اس نئے پاکستان نے ہماری حکومت کو کیا سٹیٹیجی کیا کشمیر کے حوالے سے کیا اپنا نشائی ہے اس وقت ضرورت ہے میں پہلے دن سے آج سے نہیں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں اور اس بات پر لکھ بھی رہا ہوں کہ لڑائی پاکستان کی ہے چاہے وہ سریڈ نگر میں لڑی جا رہی ہے چاہے وہ کسی اور جگہ لڑی جا رہی ہے اگر سریڈ نگر کے میرے بچے بہنیں بھائی بیٹے اپنے عصمتیں اور جانے قربان نہیں کر رہے ہوتے تو آج پاکستان کی حالت بڑی مختلف ہوتی ہے ہمیں یہ بھولنا چاہیے خدا نہ خاصتہ جو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو مسلمان مذاہمت تحریک چل رہی ہے اس کی کمر توڑ دی جائے اور ذہنی طور پر اپنی شکست تسلیم کر لیں اور کسی بھی قوم کا یا کسی بھی گروپ کا اپنے آپ کو ذہنی طور پر شکست تسلیم دی لیتے تو اس کے بعد ثرح وہ ختم ہو جاتی ہے یہ بھارت کی یہ کوشش ہے اس لئے وہ کرفی اٹھانی رہے اس لئے دنیا کو کوئی طاقت ان کو روک نہیں رہی اس لئے جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ کیا واقعی صرف اس حتی کی بھارت جائے گا اس سے آگے بھی جائے گا میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں کیونکہ مجھے یہ کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ کشمیر چونکہ بھارت کو دیا گیا تھا وہ اس لئے دیا گیا ایک وجہ تھی اس کی گرداز پر کو پاکستان سے توڑ کر تمام قوانین اور تمام اصولوں کو عمال کر کے کشمیر کسی وجہ سے بھارت کو دیا گیا تھا اور جو کشمیر کا جو حصہ کشمیروں نے یا ہمارے جو قبائلی بھائی تھے یا ہماری جو بھوٹی فاؤٹ انہوں نے ازاد کروا لیا ہے تو یہ ہمارا کیرٹ اگر یہ نہ ہوتا تو بھارت آج دریائے جیلم کے کنارے ہمارے بارڈر لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور آگے کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ میں نے پہلے بات کی وہ بھی موجود ہے اب میرا شور دن سے نظیر آہا ہے کہ یہاں سے کنسولڈیٹ کرنے کے بعد تین چار پانچ سال کے بعد جب یہ ان کی کمر توڑ دیں گے یہاں پر ڈیموگرافکلی چینج کر دیں گے سارے اس کو انہیں جمعوں میں کیا ہے چھے نومبر 1948 کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے لاکھ ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کہ آپ کو پاکستان لے کے جائیں گے ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہم یہ واقعات بھول جاتے ہیں اسٹیز کو وہ یہی کرنے کو ان کے لیے اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے اس میں جو قوم اپنے ہی مذہب کے نکی ذات کے جن میں ذات پاک کی تقسیم اتنی ہیں ان کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے اپنے آرٹیکل تک پر جھوٹ بولا ہوئے آرٹیکل ٹرنڈی فائی ہے ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جس میں انہوں نے بھدوں کو جینس کو سکھوں کو ان کو ہندو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو اب اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں یہاں کنزولڈیٹ خدا نہ خاصتہ کر لیا بھارت نے تو نیکس ٹیج پہ جو سی پیک نہ صرف بھارت کو امریکہ کو ساری دنیا کو کھٹک رہا ہے کہ ہم نہ اس چیز کو سمجھ سکے ہیں نہ اس چیز کو ہمارے لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں جو ہماری سٹیٹیجی تھی ہم سمجھے تھے کہ یو این میں تقریر کے بعد سارا مسئلہ حل ہو گیا یو این کی تقریر جو پرائیم سٹر کی تھی بہت اچھی تقریر تھی ساری نیشنل کورن نے جائز کر دیا تھا اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت تھی میرا فارنڈ آفیس سوئے ہوا ہے ہمارے جو ڈپلومیٹ سے وہ سوئے ہوئے ہیں ہم نے آج کشمیری اپنا جو کام میں وہ کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کی جنگ لڑ رہی ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکے اگر ہم آجی اس جنگ لڑنے آپ بھاگ نہیں سکتے آپ بھاگ نہیں سکتے یہ پاکستان کی میرا خیال یہ ہے کہ ہماری ڈیسنی میں یہ ہے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ہمیں سفارہ ہوں گے کس طرح ہوں گے یہ ہم پہ منصر تھا اب وہ اینیشیٹر بھی آستہ آستہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ جو صورتحالوں میں لئے خطرناک ہے کیونکہ ہم اگر بیٹھے رہے کوکون کر کے اپنے آپ کو اور ہم نے ڈپلومیٹکلی یا دوسرے جو مرپس رائیں استعمال نہ کیے تو پھر میرا اپنا خیال علاق رہے پھر میں کہتا ہوں کہ غلط ہو کہ پاکستان نشانے پر ہے آج نہیں کل تو پاکستان کو اس چیز کا احساس کرنا پڑے گا پاکستان کی طرف سے ابھی بھی اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جاری ہے کشمیر کے ایشو پر جس طرح سے اٹھائی جانے چاہیے تھی جیسے کہ پہلا بھی ہوتا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے اندرونی معاملات میں ان میں اتنا علش کر رہ گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمیں موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ ہم سوچ پائیں دیکھیں ایک تو بلکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ علش کے رہ گئے ہیں دوسری بات ہی ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے حکمرہ اشرافیہ اس کو میں مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جی انہوں نے ایک ذہنی طور پر شکست خردہ یہ لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ بھارت کا سائز دیکھ کے در جاتی ہیں کہتے ہیں جی اتنا بڑا ملک ہے پھر اپنی معیشت دیکھتے ہیں اپنی اور حالات دیکھتے ہیں اس میں ان کے concern genuine بھی ہیں لیکن ذہنی طور پر واقعی یہ لوگ جو ہیں جو ہمیں ڈر یہ لگتا ہے لفظ کہتے ہیں لیکن ذہنی طور پر شکست خردہ لوگ ہیں ان کے پاس وہ جردت وہ اس طرح کا ایک commitment نہیں ہے ریاست کے ساتھ جو کہ ہونا چاہیے جو کہ کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے دیکھیں ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے بلکل واضح کہ اگر کشمیری کوئی بھی ریاست جو ہوتی ہے بھارت جیسی ریاست اتنی بڑی ریاست ہے اور ریاست بہت سٹرونگ چیز ہوتی بڑی مضبوط ہوتی ہے وہ مضاہمت کو توڑ سکتی ہے بڑے آرام سے کشمیریوں کی مدد نہیں کی گئی کشمیریوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا دنیا بھر میں مجھے کوئی بھی مضاہمتی تحریک بتائیے کہ جس کو اگر بیرونی امداد یا اس کو بھار کے جو ریاستوں کی طرف سے رمداد نہ ملے وہ کامیاب ہوئی ہو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے نا وہ بھی اتنام دیکھ لیں کوریا کی لڑائی دیکھ لیں آپ خدا بلکل اغوانستان میں جو سویت کے خلاف ہوئی تھی یا چاہے وہ بائیں بازو کی ہو چاہے دائیں بازو کی ہو اس کے کہیں نہ کہیں اس کے جو کہتے ہیں ہامی لوگ ہوتے ہیں جو کمیٹڈ ہوتے ہیں ہائیڈولجکل وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پاکستان کو اس میں کوئی ماذا اگر دیکھیں ہمارا اگر کلیم ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر ہم بلکل ہمارا حصہ ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں پر وہ ہونا بھی نہیں چاہیے پولیجیٹک ہونا بھی نہیں چاہیے ماذا قوانہ رویہ سے کام نہیں چلے گا آپ کو جو اگر دیکھیں ہم اگر نہ بھی ان کی مدد کریں تو پھر آپ دشمن اپنی مرضی سے میدان جنگ اور وقت کا تائیون کرے گا کیونکہ چھوڑے گا نہیں وہ آپ کو اس کی نظریں جو ہیں وہ آگے تک ہیں اور وہ چاہے گا دیکھیں پورا یہ جو بلکل جنرل صاحب نے صحیح بات کی سینتالیس میں جب گردازپور اور فیروسپور جو کہ مسلم میجورٹی ڈسٹرک تھی ان کو وہ اس پنجاب میں ان کو دیا گیا بھارت کو اس کی وجہ تھی اس کی جہاں پہ پاکستان کے پرچم لہر آ رہے تھے اسے اعلان سے پہلے تک اس وقت کیوں رات و رات ان لوگوں نے بدل دیئے وہ نقشے اس کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر کے اوپر جو تھا نہرور کا کیونکہ کلاوٹ تھا ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ انہوں نے پورا اس سازش کے تحت کشمیر کے لیے راہ ہموار کی تھی تاکہ پاکستان کو ایک راہ گزر نہ ملے اور بھارت کا وہاں جانے کا راستہ صاف ہو تو میرے خال میں ہمیں یہ بات بالکل ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک جنگ آزادی کو دہشتگردی کہنا نہیں چاہیے کشمیر میں ایک لیجٹرمیٹ جنگ آزادی ہے اس کے ظاہر ہے کہ اس میں ٹیکٹک سویسٹ وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یقیناً سیکٹیرین رنگ نہیں دینا چاہیے لیکن کیا کیا جائے کہ کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں ایک بات اور بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو سردیں ہیں پاکستان کی وہ واگہ پہ ختم نہیں ہوتی ہیں اور وہ ایل ایسی پہ ختم نہیں ہوتی ہیں ہمارا جو تہذیب کا مذہب کا جو ہمارا تلچرل کلاؤ ہے وہ ڈیپ انسائیڈ انڈیا ہے تو انڈیا کو گبرانا چاہیے ہم سے وہاں پہ بیس کروڑ مسلمان بھارت میں کشمیر کے لوگ مسلمان ہیں تو ہمیں خوفزدانی ہونا چاہیے بھارت آگے قبضہ نہیں کر سکتا پاکستان لیکن پھر بھی ہمیں اندرونی جو معاملات ہیں اندر آبی جائے کہ تبدیلوں سروائز نہیں کر سکتا کشمیر کے لیے واقعی ہی اس وقت ہماری حکومت وقت اس کو واقعی خودسین لینا چاہیے اور آواز اٹھان ٹائپ بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ ہماری ساتھ رہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام کو سلسلے کو آگے بڑھائیں اور غلام مصطفی صاحب سے میں جاننا چاہتی ہے غلام مصطفی صاحب یہ پاکستان پر ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں دہشتگردی ہے دہشتگرد ملک ہے یہ یہاں پر مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے جبکہ اگر ہندوستان کی ہم بات کریں بھارت کی اگر ہم بات کریں یہاں پر گائے کو انسان سے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اگر گائے کو زبا کیا جاتا ہے تو انسان کو زبا کر دیا جاتا ہے انسانوں کو مار دیا جاتا ہے کیا کہیں گے بھارت کا یہ جو چہرہ ہے یہ کیوں نے عالمی دنیا کے سامنے آتا عالمی دنیا جو ہے اس قدر خاموش نمازشائی کا کردہ کیا ادا کر رہی ہے دیکھیں عالمی دنیا ایکچلی بھارت کی مدد کر رہی ہے اور وہ مدد پاکستان کے مدد اس خطے میں جو بھی دوسرے اسلامی راستے ہیں ان کے خلاف ہے میں فرینکلی یہ ہم جتنا مردی چاہیں اپنے آپ کو ایک اچھا شہری دنیا جہان میں سب چاہیں کہ ہم ٹولرنٹ ہیں ہر چیز ہمیں برداشت ہے یہ اوریجنل امریکنز نے ختم کر دیا اسی طرح بھارت میں آج کی بات نہیں ہے بھارت میں ٹولرنس تو آئی ہی مسلمانوں کی وجہ سے تھی اگر مسلمان اس خطے میں نہ آتے تو بھارت کی تو بڑی بری حالت ہونی تھی جیسا بھی آمریکن پہلے بات کر رہے تھے یہ تو چھوٹی چھوٹی ریاستے تھی کسی وجہ پر تو اب ایشو یہ ہے کہ اب چونکہ وہاں پر تو ہو رہی ہے یہ سارا کچھ ہے الزام پہلے پاکستان پہ لگتا ہے اس نہیں رہا کہ پاکستان تو اس کے ساتھ مل گیا مل کے انہوں نے سوویت جنہوں کا شکست دی یہاں پر اس میں پاکستان کا بھی انٹرس تھا اس میں ویسٹ کا بھی انٹرس تھا اب ان کو شکست دینے کے لیے اس سب کو اخوان کس بات پر لڑ رہے تھے اخوان بیسکلی پاکستان نے سپورٹ کیا امریکہ نے سپورٹ کیا تو کوئی ایک تو آپ کو ریلنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا اس میں تو وہ جو کمرزم کے خلاف کس چن تو آکر نہیں لڑ سکتے تھے وہاں پہ اخوانستان میں مسلمانوں نہیں لڑنا تھا تو وہ اس کو ایک اسلامی جہاد کا نام دے کے سب کچھ ہوا سب کچھ تھے ہم لوگ اس وقت اب جو اس کے ریزلٹ آ رہا ہے اب امریکہ کوئی تقریف یہ ہے یا دوسرے جن کوئی تقریف یہ ہے اگر یہ جو نساتے ثانیے ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی پہلے جو اس کو فنڈاملٹلس دکریر کیا گیا پھر ایکسٹریمیس دکریر کر دیا گیا پھر ہر چیز جو کہیں ہو رہی ہے اگر کہیں مسلمان کہیں گلتی سے کوئی اونچا پٹاکہ بھی چرا دے گا تو اس تینرزم پہ آ جائے گا جو فلسطین میں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں کرے گا اس کو تو وہاں پہ تو الٹا فلسطین کو بندہ مسلمانوں کو دبایا جا رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی ہم چاہے مانے یا نہ مانے ہم جتنے بھی ترقی پسند اپنے آپ کو ثابت کرنے کوئش کریں جتنے بھی ہم چاہے یہ جو ایک پاکستان کا ایکیت ہے چیز ہماری شناخت ہے ہمیں اسے کوئی نہ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے ہم نے ساری دنیا کا پرشور برداشت کیا یہ ہے نا اس لیے ہم ہر دفعہ اپنے آپ کو اتنا کمدور سمجھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں بھائیس کروڑ عوام کا ملک ہے پاکستان اٹمی طاقت ہے پاکستان پاکستان دنیا کے اس جگہ پر واقع ہے یہی تو میرا پوائنٹ تھا آمیر زیاد صاحب سے جانتے ہیں یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ ہم ساری دنیا کا انٹرنیسٹرل سارا اپنا پریشر بھی برداشت کرتے ہیں دیشتگردی کے خلاف ہم جنگ بھی لڑتے ہیں دیشتگردی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پوری دنیا پھر بھی جو ہے وہ دوسرا چہرہ جو ہے ہمارا دیکھتی ہے پاکستان کا کیا کہیں گے آپ ظاہر ہے بالکل اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے سب سے زیادہ بڑی قیمت ادا کی ہے دیشتگردی کے خلاف لڑائی میں ستن ہزار سے زیادہ جو ہیں ہمارے شہری اور ہمارے جو پاک فاج کے جوان اور افسران نے شہادت کہتے ہیں کہ ان کو شہید ہوئے اس پوری لڑائی کے اندر تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں یہ اور بات ہے کیونکہ ہمارے حکومتہ طبقہ آپ متواتر حکومتوں کو دیکھیں کہ وہ صحیح طرح سے پاکستان کے کیس کو پریزنٹ نہیں کر سکے اور جس یقین کی اپنے اوپر ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح سے اپنے قلفشار اور اپنے انتشار کو کہتے ہیں اگر آپ کو کشمیل کا مقدمہ لڑنا ہے اگر آپ کو پاکستان کا کیس اچھی طرح پیش کرنا ہے تو ایک مستحقم پاکستان ہی یہ کام کر سکتا ہے تو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ سیاسی عدم استقام ہیں جب تک پاکستان میں ایک مضبوط حکومت نہیں ہوگی ایک ایسی حکومت اور ایک ہمیں قومی اتفاق رائے بنانا پڑے گا بہت ساری چیزوں پہ ہم لوگ گلجے میں آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہماری ٹی وی پہ نوے فیصد جو پروگرام ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اندر کے کرائیسس کو بوران کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کرپشن کا یہ کیس ہو گیا بھارت ایک ماسٹر اس نے کہتے ہیں سٹوک کھیلا ہے کشمیر کے اندر اس کے بعد یہ والا کام کیا ہے ہماری توجہ نہیں ہے ان چیزوں کے بھارت کی طرف دیکھے کیا ہو رہا ہے اغوانستان سے ہمارے خلاف کیا سادش ہو رہی ہے امریکہ کیا کر رہا ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ انٹرو ورڈ ہو گئے ہیں اور اس میں ہمارا میڈیا کو بھی ذرا سے سیلف کرٹیکل ہو کے سوچنا چاہیے کہ جیسے آپ آج پروگرام کر رہے ہیں جس میں ہم ریجنل ایشیوز پر بات کر رہے ہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے ان چیزوں پر معیشت پر ہماری توجہ ہونی چاہیے جو ڈینائشل پولٹکس اس پر پاکستان جو ہماری ڈسکورز کا لیول ہم نے بہت گرا دیا ہے تو ظاہر ہے پھر ہمارے حکمرہ بھی آپ دیکھیں کہ نوے فیصد وقت جو ہے وہ انہی بیکار کی باتوں میں صرف کرتے ہیں کہ جن کی اصل چھترنج کی بساط پر کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں اپنے اوپر سلف ٹرٹیکل ہونا ہے میڈیا کو ہونا ہے ہماری اپنی حکومتوں کو سیاستدانوں کو ہونا ہے اور یہ جو ہمارے سیاسی حالات ہیں یہ تو خیر جو ہی رہیں گے مجید بریلوی صاحب سر آپ کا پوائنٹ آف یو لینا چاہتا دیکھیں جی آج میں بھی کچھ دن پر ابھی کل پرسوشت پڑھ رہا تھا کشمیر کمیٹی کے سربراہ کا کہ یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے کہ پچاس سال بعد سلامتی کانسل میں جو ہے وہ ہم نے کشمیر کے ریزولیشن کے سر یہ پیش رکھ کری تو ان سے پوچھے نا آمیر دیا کہ بڑی دوست ہے ڈاکٹر ملیہ لوڈی پچاس سال نے پندرہ سال سے تو وہاں قوام متنظرہ میں بیٹی رہی تو انہوں نے کرا کیا یہ جو ہمارے وزارت خاردہ کے بابو جن کی یہ ڈیوٹی ہے جس کی بیتے یہ کروڑوں لاکھوں روپے کے مشاعرے لیتے ہیں تمام ملکوں میں بیٹھ کے واشنگٹن اور لندن میں ان سے سوال جواب کیوں نہیں ہوتا آپ سعودی عرب اور یوئے ای تک کو کنوینزی کرسکے ہیں جو مودی جیتے شخص کو جو ہے ویلکم نہ کرے اور آپ کی قرآدہ کا سپورٹ نہ کرسکے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے تمام موزن ممانوں کا شکریہ پروگرام میں وقت نینے کے لئے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مدیح آنماس خان کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا لنی